پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کسی شہر گاؤں دیہات میں اچھا سکول کالج اور ہسپتال ہو نہ ہو مگر دربار اور مزار ضرور ہوگا مزارات اور دربار صدا بہار کاروبار ہے سٹیل ملز سے لے کر پی آئیے تک ریلوے سے لے کر پی ٹی وی تک ہر ادارہ خسارے میں چلتا رہا مگر مجال ہے جو کبھی مزارات کا بزنس ماند پڑا ہو اس بزنس کو زوال نہیں ہے پنجاب کے بعد سب سے زیادہ مزارات ازاد کشمیر میں ہیں صرف کشمیر کے درباروں اور مزارات کی سالانہ انکم ایک سو انسٹھ اشاریہ آٹھ سو نو ملین روپے ہیں لاہور کے معروف دربار میں صرف جوتے رکھنے کا ٹھیکہ دو کروڑ روپے پر ہوتا ہے جبکہ اس ایک دربار کی پچیس کروڑ ستانوے لاکھ ایک ہزار پانچ سو انتر روپے ریکارڈ انکم ہوئی مزار پیر مکی سالانہ انکم اٹھالیس لاکھ روپے میامیر دس لاکھ روپے مادولال چھ لاکھ روپے بی بی پاکدامن اکتیس لاکھ روپے دربار شارکن چوبیس لاکھ روپے ان درباروں اور مزارات میں سے جو محکم ای اوقاف کے تحت ہیں وہاں کرپشن کے قصے زبان زدعام و خاص ہیں ہزاروں دربار اور مزارات وہ ہیں جو محکم ای اوقاف کے تحت نہیں ہیں ان کی انکم بھی مجاور اور مافیاز کھاتے ہیں حالیہ دنوں صاحب زادگانی گھولڑا شریف کی شادی خانہ آبادی کے خوب چرچے ہیں پیرزادوں کی شادی کی تقریبات سے ہی اندازہ لگائیں کہ مریدوں کے چندوں پر کس قدر شہ خرچیاں ہو رہی ہیں غریب مریدوں کے چندے سے منقد مہنگے ہوتل کی تقریب میں سیاستدان صحافی بیوروکریٹ تو تھے شاید ہی کسی غریب مرید کو یہاں مدو کیا گیا ہو ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن سالے گزشتہ راول پنڈی کے ایک پیر صاحب کے بیٹے کی شادی میں محتاط اندازے کے مطابق ایک عرب روپے کی فضول خرچی کر دی گئی موصوف کے اسلام آباد کے پوش علاقے میں کئی بنگلے کئی پیٹرول پمپ اور کئی شادی حال ہیں اور یہ سب اساسے گدی نشینی کی دین ہیں مریدوں کے خون پسینے کی کمائی سے کھڑا کیا بزنس ہے مستضاد یہ کہ ان درباروں میں وہ شرمناک کام ہو رہے ہیں جس سے انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے انہی درباروں میں بیٹھے جالی پیر مذہب کی بدنامی اور شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں کچھ عرصہ پہلے نیو ٹی وی کے پروگرام پکار میں انہی درباروں میں سے ایک دربار کے مجاور کرنٹ بابا نے انکشاف کیا کہ وہ اب تک سات سو بے اولاد خواتین کے ساتھ ریپ کر چکا ہے ان میں سے ایک دس سالہ معصوم بچی بھی شامل تھی جسے دو بار اس درندے نے اپنی حوس کا نشانہ بنا ڈالا کرنٹ بابا اپنے استاد کا نام سرکٹ بابا بتاتا ہے شاگرد کے شکار کا یہ حال ہے تو استاد کا آپ خود اندازہ لگائیں یہ سب خواتین ان جاہل پیروں اور آملوں کے پاس بے اولادی کا علاج کرانے جاتی تھی یہ شخص انہیں جنسی درندگی کا نشانہ بناتا تھا اور پھر درا دمکا کر خاموش کراتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو میرا موقع تمہیں جلا کر بسم کرے گا اور یہ خوف کے مارے چپ ہو جاتی تھی اس طرح کی واقعات درباروں اور مزاروں میں تواتر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ کوئی معمولی نوعیت کے جرائم نہیں ہیں حکومت کو فوری طور پر مزاروں اور درباروں میں بیٹھے جالی آملوں اور پیروں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تاکہ مزید عزتیں پامال ہونے سے بچ جائیں ان درباروں میں فروکش پیروں کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ وہ غریبوں سے پیسے بٹور کر کیسے اپنی آیاشیوں میں اڑاتے ہیں مزید عزتیں پیش آ رہے ہیں مزید عزتیں پیش آ رہے ہیں مزید عزتیں پیش آ رہے ہیں موسیقی